نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدین روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے کراچی بریانی کولم نگار ہے محمد بلال غوری اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceuba.org www.niceuba.org کراچی شہر کی قسمت بریانی کی اس دیکھ جیسی ہے جو بیق وقت مقامی، صوبائی اور وفاقی باورچیوں سمیت انواع اقسام کے نیم ماہرین تباق کی زد میں ہے کسی کا خیال ہے کہ آنچ ہلکی رکھی جائے کوئی آگ مزید بھڑکانے کا خواہاں ہے ایک اپنی بے اختیاری کا رونا روتا ہے تو دوسرا اس لیے ماتم کناہ ہے کہ اسے بڑے کفگیر کے بجائے چھوٹی سی ڈوئی کیوں تھما دی گئی جن واہرین کا بس نہیں چلتا وہ کونے میں مو بسور کر بیٹھے ہیں مگر جو بریانی کی اس دیکھ کے آس پاس ہیں وہ بھی محض گفتار کے غازی ہیں اور خیالی پلاو پکاتے چلے جا رہے ہیں چند خانسامہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بریانی اچھی بنے تو اس کا کریڈٹ لیا جائے ورنہ لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے دیگر ماہرین تباق کو اناڑی ثابت کیا جائے بزوم خدمی بکاول یا نازم مطبخ کو بس یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ کوئی باورچی اس کی منشاہ و مرضی کے بغیر بریانی بنانے میں کامیاب نہ ہو جائے بلکہ اس کی حیثیت برقرار رہے اس لیے جب بھی کوئی محنت کش تباق دیکھ تیار کرنے کے مراحل جاتا ہے کبھی لوگوں سے یہ پوچھنے کا تکلف بھی کر لیا جاتا ہے کہ وہ کس باورچی کو یہ کام تفویز کرنا چاہتے ہیں مگر وہ لوگ جسے منتخب کرتے ہیں اس کے ساتھ چند ایسے ماہرین تباق نتھی کر دیے جاتے ہیں جو سانجی کی ہنڈیا بھی چوراہے پھوڑنے کے منصوبے پر کام کر رہے ہوتے ہیں اگر کراچی بریانی کا نام سن کر آپ کے موں میں پانی آ گیا ہے اور آپ پانی سے پہلے ہی پریشان ہیں تو پھر کراچی کو ایک ایسی گھیسی پیٹی فلم سمجھ لیں جس کے کردار تو بدل جاتے ہیں مگر ڈائریکٹر کی مہربانی سا ڈائلوگ اور اسکرپٹ میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا آپ گزشتہ برس کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں ایسے ہی صورتحال کا نوٹس لیا گیا سب نے متاثرہ علاقوں کے دورے کیے تمام اداروں کو متحرک کیا گیا صورتحال پر افسوس کا ہزار کرتے ہوئے عوام کو یقین دلائے گیا کہ بہت جلد پانی کی نکاسی کا بندوبست کر لیا جائے گا لیکن بارشیں ختم ہوتے ہی سب اپنے دھندوں میں لگ گئے وفاقی حکومت کا بغض و اناد اپنی جگہ مگر یہ نگوڑی جمہوریت خطرے میں نہ پڑے تو عرض کروں نہ اہلی کے اس ہمام میں سب ننگے ہیں شہر کے میئر وسی مختر ہر بار لاچاری اور بے وسی کا رونا رونے کے بعد کرسی سے چپک کر بیٹھ جاتے ہیں جب آپ میئر منتخب ہوئے کبھی یہ بات کوئی راز نہ تھی کہ اس بار نہ تو تنظیمی قوت پشت پر ہوگی اور نہ ہی سبائی حکومت کی طرف سے تعاون دستیاب ہوگا تو اس اہدے سے چپکے رہنے کے بجائے عوام کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے مصطفی کیوں نہ ہوگئے باقی رہی سبائی حکومت تو اسے محض یہی شکوا ہے کہ میڈیا لاہور میں ہونے والی بارشوں کو کوریچ کیوں نہیں دیتا اور صرف کراچی کے ڈوب جانے کی کیوں بات کی جاتی ہے اگر میڈیا کو سازش کا حصہ قرار دینے سے آپ کی تسلی ہوتی ہے تو جی بھر کر متعون کیجئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ لاہور میں کئی گناہ زیادہ بارش ہونے کے باوجود کبھی اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی اگرچہ لاہور کی انتظامیہ نے اس بار پہلے جیسی مستعدی نہیں دکھائی لیکن کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں بارش ہونے کے بعد کئی دن تک پانی کھڑا رہا ہو یادش بخیر جب سمندری طوفان نیلوفر کراچی کے ساحل سے چند سو کلومیٹر دور دھارتا چلا آ رہا تھا اور سب لوگ اس طوفان بلا خیز سے بچاؤ کی تدابی کرنے پر اسرار کر رہے تھے تو سن اسیمبلی کے سپیکر آغا سراج درانی نے پہلے تو یہ کہہ کر بات حسی میں ٹال دی کہ یہ تو کسی خاتون کا نام ہے جب اس حوالے سے اقدامات کرنے پر زور دیا گیا تو آغا سراج درانی نے فلور آف دی ہاؤس پر کہا کہ جب تک سمندر کنار عبداللہ شاہ غازی کا مزار موجود ہے کراچی کو کچھ نہیں ہو سکتا تکلف برطرف اگر یہ سب کچھ بابا عبداللہ شاہ غازی نہیں کرنا ہے تو پھر مقامی صوبائی اور فاقی حکمتوں کی کیا ضرورت ہے کراچی وارٹر بورڈ اور اس جیسے دیگر اداروں میں بھرتی کی گئی فوج زفر موج کس کام کی کراچی کو بابا نعمت اللہ خان کی صورت میں ایک قابل مہنتی اور اماندار میر محصر آیا تھا جس کی تعریف اس کے سیاسی مخالفین بھی کیا کرتے تھے مگر نازم مطبخ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ اس کی پشت پناہی اور اشیر بات کے بغیر کوئی تباق یہ کام کر گزرے اس لئے ایمکی ایم کی صورت میں نئے بابرشیوں کی فوج بھرتی کی گئی جب یہ خانسامہ بھی منمانیہ کرنے لگے تو انہیں رسوئی سے نکال دیا گیا مگر اس دوران بھگدر سے جو نقصان ہوا اس کا ازالہ نہ کیا گیا اب بھی وقت ہے کہ وفاقی باورچی واپس بلوائے جائیں مقامی اور صوبائی ماہرین تباق کو کام کرنے دیا جائے ممکن ہے ہی پہلی کوشش میں بریانی کے بجائے بھاد بن جائے بات اسی طرح بنے گی ورنہ بیانات کے کفگیر ہلاتے رہیں اور خیالی پلاو پکاتے رہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی